لاہور میں کار کی ٹکر سے کونسٹیبل کی ہلاکت کے معاملے میں پیش رفت ہوئی ہے پولیس نے نواز شریف کے قریبی عزیز محمد کو حراست میں لے لیا ہے پولیس نے مصطفیٰ احمد کے چار دوستوں کو بھی گرفتار کر لیا ہے مصطفیٰ احمد جوہر ٹاؤن نے دوستوں کے ساتھ نیو ائر پارٹی منا رہا تھا اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں لاہور میں کار کی ٹکر سے کونسٹیبل کی ہلاکت کے معاملے میں پیش رفت ہوئی ہے پولیس نے ذمہ داران کو حراست میں لے لیا ہے مصطفیٰ احمد جو کہ نواز شریف کے قریبی قریبی عزیز ہیں انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے جبکہ ان کے چار دوستوں کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے عرفان ملک ٹونی فونیوز کے نمائندے ان سے جانتے ہیں عرفان بتائے گا کہ رفتاریاں کی جا رہی ہیں جی بالکل آپ کو بتائیں کہ جو نیو ایر پہ ایک قصوصنا ازواقیہ دیفنس نے پیش آیا اس میں کار کی ٹکر سے کانسٹیبل مستنصر جو ہے وہ شہید ہو گیا تھا اس حوالے سے پولیس نے اپنی تیگرکات کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے نیا نواز شریف کے قریبی عزیز مصطفیٰ احمد جو گاری کا ڈرائیور بھی ہیں اور ان کو ان کے ساتھیوں سمیت گرستار کر لیا ہے جو حراست میں لے لیا ہے اس حوالے سے پولیس نے پولیس کا یہ موقف ہے کہ مصطفیٰ احمد جوہر ٹون میں اپنے دوستوں کے ساتھ نیو ایر کی پارٹی کر رہا تھا اور پارٹی کے دوران جب ان کے پاس منشاہت قتم ہوئی تو انہوں نے اپنے ایک دوست آہا کو ڈرائیور سائیڈ کے ساتھ دیفنس سے ہی منشاہت لینے کے لیے پیجا تھا اور اسی دوران گاری کا حادثہ پیش آیا جس میں مستنصر جتاہب وہ شہید ہوا جب اس کے ساتھ قاسم ابھی بھی ہاسپٹل میں شدید زخمی حالت میں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ مصطفیٰ کے جو موبائل فون ریکارڈ اور سی ڈی آر کی لوکیشن کی مدد سے جو تحقیقات میں یہ چیزے سامنے آئی کہ مصطفیٰ اپنے دوستوں کے ساتھ اس طرح جوہر ٹار میں موجود تھا جبکہ تاہا اور سید جو ان کے موبائل ریکارڈ جو ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ گاری کے اندر موجود تھے تاہم ابھی مزید ایویڈنس لینے کے لیے فرانزی کو جو نمونے بجوائے گئے ہیں فرانزی کی رپورٹ شندوز میں آئے گی اس کے بعد اس کیس کی مزید جو ہیں بہت صدیحال واضح ہوگی تاہم پولیس نے ابھی تک جو اب ٹوٹل آٹھ جو ہیں لوگ ان کو حراست میں لیا جا چکا ہے اور ان سے تحقیقات کی جاری ہیں جبکہ پولیس کا بھی کہنا ہے کہ فرانزی کی رپورٹ آنے کے بعد مزید ان مزید جو گرفتار ہیں حراست میں لیا گیا ہیں ان کی گرفتاری ڈال کر قانون کے مطابق کارزائی کو آگے بڑھایا جائے گا شکریہ ارفان ملک اور شفقہ دمران ہمیں پڑیٹ کرے تھے